اسلام علیکم میں ہوں نور حیات اور آپ دیکھ رہے ہیں ہسی بورتو ٹی وی دوستو پچھلے ویڈیو میں میں نے آپ لوگوں کو بتایا تھا ان ٹرکیش اداکاروں کے بارے میں جو پاکستانی برینڈز کے برینڈ امبیسیدر ہیں اسی طرح آج میں آپ کو بتاؤں گی ان ٹرکیش فیمل اداکاروں کے بارے میں جو پاکستانی برینڈز کے لیے شوٹ کر چکی ہیں تو چلیے سٹارٹ کرتے ہیں اپنی ویڈیو پہلے نمبر پر آتی ہیں اسٹراب برگج اسٹراب برگج اور اینگر نلتان اس لیے پاکستان میں سب سے پہلے جون دوہزار بیس میں اسٹراب برگج نے پاکستانی میگزین ہیلو پاکستان کے لیے شوٹ کیا اس وقت اسٹراب برگج پاکستان کے کسی برینڈ کی برینڈ امبیسیدر نہیں تھی یہ اسٹراب برگج کا پاکستان کے لیے سب سے پہلا تفصیلی انٹرویو اور انتہائی خوبصورت شوٹ تھا ہیلو پاکستان دوسرے نمبر پر آتی ہیں برجو کریتلی اسٹراب برگج کے بعد دوسرا کسی پاکستانی برینڈ کے لیے شوٹ برجو یعنی گوکچے نے کیا تھا سیپٹیمبر دوہزار بیس میں برجو کریتلی نے پاکستانی برینڈ علی زشان کے لیے برائیڈل شوٹ کیا تھا جو کی ترکی میں ہی کیا گیا تھا برجو نے علی زشان کے ڈیزائن کیے ہوئے چار ریس میں شوٹ کروایا تھا اور برجو کریتلی کا شوٹ کیلئے میک اپ کارا نے کیا تھا جس میک اپ سے برجو کریتلی بلکل پاکستانی برائیڈل لگ رہی تھی دوستہ آپ میں سے بہت سے لوگ برجو کریتلی یعنی گوکچے کے فین ہوں گے تو کمیٹ کر کے مجھے بتائیں کہ آپ کو کس لوگ میں برجو کریتلی یعنی گوکچے سب سے زیادہ پیاری لگ رہی ہیں ویڈیو آگے بڑھانے سے پہلے میری آپ لوگوں سے ایک گزارش آئے چھوٹی سی آئے کی چینل کو سبسکرائب کرنے بہت میند لگتے ہیں ویڈیو کو بنانے میں اور ساتھ ہی لگے بیل آئیکن کو پریس بھی کرتے ہیں تاکہ ہماری ہر نیا آنے والی ویڈیو سے آپ جل سے جلد اپ ڈیٹ ہو سکیں تیسے نمبر پر آتی ہے دیدین بالچن سبتمبر میں ماریا بی کے برینڈ کے آنر ماریا بٹ ترکی استمبول میں موجود تھی جہاں پر وہ اپنی انسٹرا سٹوریز سے اپنے فینس کو سرپرائز دے رہی تھی پھر ماریا بٹ دیدین بالچن یعنی سلجان کے ساتھ نظر آئیں دیدین بالچن کی فینس کے لئے خوشی کا سما تھا کیونکہ وہ ان کو پاکستانی ڈریسز میں دیکھنے والے تھے لیکن کچھ لوگ سمجھے کہ دیدین بالچن ماریا بی کی برینڈ امبیسڈر بن گئی ہیں ارے نہیں بھئی تب ماریا بی نے بتایا کہ دیدین بالچن ان کی لیلن مینٹر کلیکشن کے لئے شوٹ کر رہی ہیں اور دیدین بالچن کا شوٹ ٹرکی میں ہی کیا گیا تھا جس کے بعد دیدین کی تمام شوٹ اور لیلن کلیکشن نومبر میں لانچ کی گئی تھی دیدین بالچن کی فین مجھے کمنٹ کر کے بتائیں کہ وہ آپ کو کونسے ڈریس میں سب سے زیادہ خوبصورت لگ رہی ہے چوٹھے نمبر پہ آتی ہیں پھر اسرا بلگش اکٹوبر میں اسرا بلگش نے اپنے انسٹرگرام سٹوری اپلوڈ کی جس میں ایک اور پاک ترک کولائبریشن نظر آئی جس نے وہ خارڈی کیلئے شوٹ کرنے والا تھی جس سے سب کو یہی لگا کہ اسرا بلگش خارڈی کی برینڈ امبیسڈر بن گئی نہیں بھائی ہر شوٹ کا مطلب برینڈ امبیسڈر نہیں ہوتا اور پھر اسرا بلگش نے خارڈی کے آٹفٹس کیلئے ترکی میں ہی شوٹ سٹارٹ کر دیا تھا اسرا بلگش کے اس شوٹ کی لانچ کا تقریباً سب ہی کو انتظار تھا اور پھر فائنلی دیسیمبر میں اسرا بلگش کی ون آف دی موسٹ اویٹڈ سپیشل ایڈیشن کولیکشن مائل سیمفونی خارڈی سٹورز میں لانچ کر دی گئی تھی مجھے تو اسرا بلگش ہر آٹفٹ میں بہت ہی خوبصورت لگ رہی ہے لیکن آپ لوگ مجھے بتائیں گے کہ آپ کو اسرا کونس آٹفٹ میں سب سے زیادہ پیاری لگ رہی ہے دوستو فیلحال تو صرف اتنی ہی پاکٹو کولیبریشنز ہے جتنی میں نے آپ کو ان دو ویڈیوز میں بتائی ہیں اگر آئندہ بھی ایسی پاکٹو کولیبریشنز نظر آتی ہیں تو میں انشاءاللہ آپ لوگوں کے ساتھ ضرور شیئر کروں گی لیکن اس کے لئے آپ لوگوں کو میرا چینل سبسکرائب کرنا پڑے گا اسی کے ساتھ میری ویڈیو کا اقتطام ہوتا ہے ویڈیو پسند آنے کی صورت میں لائک کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب اور شیئر کریں ملتی ہوں آپ سے اگلی ویڈیو میں دیجئے نور حیات کو اجازت اللہ حافظ ملتی ہوں آپ سے اگلی ویڈیو پسند آنے کی